اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں خوش عام دن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان اور مزدار سے چائنیز ٹونرز کی ریسپی کیسے بنائیں گے اس مزدار اور اسان سی ریسپی کو آئیے چاندے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کپ کی قریب میدہ لیا ایک کپ میدے کے اندر ایک چائے کا چمچ چینی آئٹ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ نمک آئٹ کریں گے اور اس کے بعد مزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایسٹ ایسٹ کا استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ ایسٹ کا استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد مزید ہم اس کے اندر ایک ادھر انڈے کا استعمال کریں گے اور انڈا آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے میلٹیڈ مکھن مکھن تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر میلٹڈ مکھن ایڈ کیا تھا میلٹڈ مکھن ایڈ کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈو کو تیار کرنے کے لیے ہمیں نیم گرم پانی کا استعمال کرنے ڈو کو تیار کرنے کا بلکل وہی طریقہ ہوگا جیسے نارملی سموسے وغیرہ کے لیے ہم ڈو کو تیار کرتے ہیں دھو کو نیم گھرم پانی کا استعمال کرتے ہوئے دھو کو اچھے سے جو ہے تیار کر لیں اس کے بعد ٹی سے چالیس منٹ کے لیے ہم دھو کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سٹھ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے فیلنگ کریں گے تو فیلنگ کس طریقے سے ہم نے تمہیں تو کس طریق ہم نے تیار کرنی ہے فیلنگ تیار کرنے کے لیے دھو سے دین کھانے کی چمچ لیں گے کوکنگ آئل اور اس کے بعد جی اس کے اندر ایٹ کریں گے لسن لسن کو پیسٹ فارم میں ہم نے ایٹ نہیں کرنا ہم اس کو گریٹر کی مدد سے اچھے سے گریٹ کر لیں گے اور اس کو ڈالیں گے اس کے اس طرح لسن کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد نوبر دو پہ ایک چھوٹے سے سائز کا پیاز دیا تھا پری کٹ کر کے وہ بھی ایٹ کر لیں گے پیاز ایٹ کرنے کے بعد مزید جیسیس کا ہم نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ ہے فل بوائل شرائڈڈ چیکن چیکن کو بوائل کرنے کے بعد تو چاپر میں ڈال کے میں نے اچھے سے اس کو پیسٹ لیا تھا شرائڈڈ فارم میں بنا لیں گے کچھ اس طرح چیکن آئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے تیسٹ کے کارٹنگ اپنی چائز کے کارٹنگ سبزیاں آئٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں شملا مچیں اور بند کو بھی چھوٹے سے سائز کی شملا مچیں گے شملا مچ kiیا استعمال بہت زیادہ نہیں کیا precio بند کو بھی ڈال دیں گے اور شملا مچیں گے اس کے اندر آپ یہاں پہکارچر بھی آئٹ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ نمک چائے گا اور ایک چائے کا چمچھی اس کے اندر کالی میرچ کا پورٹر ایٹ کروں گی کالی میرچ کا پورٹر ایٹ کرنے کے بعد مزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چائے کے چمچ سویا ساسٹار لیں اس کے بعد دو چائے کے چمچھی میں نے اس کے اندر سفیز سرکے کا استعمال کی ہے سفیز سرکا اور سویا ساس ٹالنگ اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے در کیچپ چیلی گارلک ساس کا استعمال کر رہی ہوں چیلی گارلک ساس ٹالا تھا میں نے تقریباً ایک کپ کا چوتھا حصہ چار سے پانچ کھانے کے چمچ چیلی گارلک ساس کا استعمال کر رہی ہوں آپ نارمل کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریڈ ہارٹ ساس موجود ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام اکشور کو مکس اپ کر کے چولے کو بند کر دیں گے دو جو ہے بہت اچھے سا سائٹ ہو چکی ہے 30 سے 40 منٹ گزر چکے ہیں آپ بنائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے اور جو ابھی ہم نے فیلنگ تیار کیا اس فیلنگ کے ساتھ اس کو کر لیں گے فیل ہمارہ ہمارہ اس کے لئے سے تمام ڈونرز ہم تیار کر لیں گے جیسے تھوڑا سا ہائی ہوا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی تھا بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر کے اوپر کو ہم نے گرم نہیں کرنا بہت جلدی یہ ڈارک ہو جائیں گے میڈیم فریم کے اوپر اچھا سا فائی کار لیں گے اتنی دے تک جب تک دونوں سائٹ کے اوپر لگے آپ کوکے اچھا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے یہ بہت اچھے سے کوک ہو چکے ہیں جو ہم نے اندر سٹفنگ کیا وہ تو آر ایڈی کوکے بس اوپر سے ہم نے اس کو تھوڑا سا پراؤن کلر دینا تھا بہت زیادہ مزہدار بڑھنے والی ریسپیاں ٹرائے کریں اور پیکس میں سوشل کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چونکہ سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ